اس دیش کی نیائے پالیکہ پر سب کا بھروسہ ہے اس دیش کے نیائے پالیکہ پر اس دیش کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کا اٹوٹ بھروسہ ہے کیونکہ جب کبھی ان کے ساتھ اتیاچار ہوتا ہے تو وہ پولیس پرساشن کے پاس جاتے ہیں جب کبھی اتیاچار بڑھ جاتا ہے اور پولیس پرساشن جب ان کو انصاف دینے سے دور رہتی ہے تو پھر وہ نیائے پالیکہ کا دروازہ اس آس کے ساتھ تھٹھٹھٹ آتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر انصاف ملے گا مگر اسی بیچ اگر آپ کو یہ خبر مل جائے کہ بھارتیہ جناتہ پارٹی میں کچھ نیائے پالیکہ کے نیائے دھیش شامل ہو گئے ہیں کچھ لوگوں نے وی آرے سے لے کر بھارتیہ جناتہ پارٹی کے ٹکٹ سے لوگ سبح کا الیکشن لڑا یا کچھ لوگوں کو آپ یہ کہتے ہوئے سن جائے کہ روہیت روہی جو بہت مشہور جسٹس تھے مدھے پردیش آئی کو اٹھ کے انہوں نے جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھارتیہ جناتہ پارٹی جوائن کر لیا ہے تو آپ کو آشرے ہوگا مگر اس سے زیادہ آشرے کی بات یہ ہے کہ وہ ویکتی جس نے ہجاب بین کو برکرار رکھا تھا جس پر جس ویکتی نے ہجاب پر پرتیبند لگایا تھا اور اس زمانے میں وہ سپریم کورٹ کے جسٹس تھے اور وہ اگر وشو ہندو پریشت کے ایک سبھا میں جاتے ہیں وشو ہندو پریشت کے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے لیبٹی ہے مجھے آزادی ہے کہ میں ان کے ساتھ اسوسییٹ ہو جاؤں تو کیا نیائے پالیکہ کے کارے شہلی پر آپ کو سوال نہیں اٹھے گا کیا نیائے پالیکہ کے ویبستہ پر آپ کو سوال نہیں اٹھے گا وشو ہندو پریشت کی ایک سبھا تھی آٹھ تاریک کو انڈیا ہیبیٹیٹ سینٹر میں تیس سے زیادہ پرب ججوں نے اس پروگرام میں شامل ہو کر سوال کھڑے کر دیئے تیس سے زیادہ پرب جج اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور وشو ہندو پریشت کے منج سے لگتار بھاشن دیتے ہیں مگر اس سے زیادہ شرمناخ یہ ہوتا ہے کہ کندریے کانون منتری ارجون رام میگوال بھی اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور وشو ہندو پریشت کے پروگرام میں شامل ہو کر کیا میسج دینا چاہتے ہیں وہ ارجون رام میگوال جی بتا سکتے ہیں مگر جس طریقے سے وشو ہندو پریشت کے پروگرام میں اتنے سارے پرب ججوں نے شامل ہو کر اپنی پستیتی درش کروائی ہے وہ کئی سارے سوال کھڑی کر رہا ہے اس نیائے پالیکہ پر اور ان لوگوں کے من میں بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں جن لوگوں نے ابھی تک نیائے پالیکہ کوئی کا ٹوٹ وشواس کے ساتھ پوجا ہے یا ٹوٹ وشواس کے ساتھ مانا ہے دوہزار چوبیس چلنا ہے اس دوہزار چوبیس یعنی کلیوگ ہے کلیوگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کلیوگ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ویکتی وی آرس لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے اور تاملوک جیسے لوگ سبھا چھتر سے الیکشن جیتنے کے بعد لوگ سبھا پہنچ جائے ایسا بھی ہوا ہے کہ جب وہ جو ہے رام مندر اور رام جنم بھومی کا فیصلہ دے دیا گیا ہو اور فیصلہ دینے کے بعد ارجون گگوئی کو راجے سبھا کی ٹکٹ پر بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر راجے سبھا بھیج دیا گیا ہو یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ مدی پردیش ہائی کوٹ کے جج روہی تروی نے جو ہے اپنی نیائے پالیکہ کی سیوہ کے سماپن کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھاملیا اور یہ بھی کہا ہے کہ میرے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ویچار مل رہے تھے اور اگر آپ کو اسی بیچ یہ خبر مل جائے کہ وشو ہندو پریشت جس کو وشو ہندو پریشت کے بارے میں جانکاری نہیں ہے وہ اتنا سمجھ لیں کہ سادھوی پراشی جیسے نیتہ جو ہے وشو ہندو پریشت سے جڑے ہوئی ہیں اور وشو ہندو پریشت ایسا سنگٹن ہے جو لگتار مسلمانوں کے خلاف ابھدر بھاشا ٹپا ٹپنی کرتا آیا ہے پورو میں مگر اسی بیچ یہ خبر یہ آتی ہے کہ انڈیا ہیبیٹیٹ سینڈر میں ایک پروگرام کا آیوجن ہوتا ہے اس پروگرام میں تیس سے زیادہ پورو جج آتے ہیں اور پورو جج میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ہجاب پر پرتی بند لگایا تھا تیس پورو جج شامل ہوتے ہیں وہ تیس پورو جج جو ہے ہائی کوٹ کے تھے سپریم کوٹ کے تھے سیشن کوٹ کے تھے اور الگ الگ دسٹک کوٹ کے بھی شامل تھے سوال مہتپون یہ ہوتا ہے کہ وشو ہندو پریشت جیسے سنسٹھا میں سے جڑنا اور وشو ہندو پریشت جیسے سنسٹھاؤں میں جا کر اپنے بھاشن کو دینا ایک سوال کھڑے کر رہا ہے آپ کو بتا دے کہ آٹھ تاریک کو وشو ہندو پریشت نے ایک سبھا بولائی تھی اور وہ سبھا جو ہے آیوجن کیا گیا تھا ویدی پرکوشتہ دوارہ سبھا آیوجن کیا گیا تھا دلی میں آستیت انڈیا ہیبیٹیٹ سنٹر میں وہ سبھا بولایا گیا تیس سے زیادہ پروڑ ججوں نے اس پروگرام میں شامل ہو کر اپنی باتیں رکھی ہے مگر مہتپون یہ ہے کہ اس پروگرام میں ہیمند گپتا جی بھی شامل ہوئے وہی ہیمند گپتا جی جب جو سپریم کورٹ کے پروڑ جسٹیس ہے انہوں نے جو ہے کرناٹ کا ہجاب بین پر کو برقرار رکھا تھا اور کرناٹ کا ہائی کورٹ کے فیصلے کو صحیح بتایا تھا ہیمند گپتا جی سے جب سوال پوچھا گیا کہ آپ اس طرح کے پروگرام میں کیوں آئے ہیں تو ہیمند گپتا جی نے کہا کہ انہیں آزادی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی اسوسییٹ ہو جائے کسی کے ساتھ بھی جڑ جا اور کسی کے ساتھ جڑ کر اپنی بات رکھ سکے آپ کو معلوم ہوگا کہ ارجون رام میگوال بھارتیہ جنتہ پارٹی کے دکج ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے طرف سے اپنا بات رکھتے ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے قداور نتاؤں میں سے ہیں اور فیلحال کندریہ قانون منطریہ وہ بھی اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور پروگرام میں شامل ہونے کے بعد اپنی بات رکھتے ہیں آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ پروگرام آئیوجن کیوں کیا گیا تھا وشو ہندو پریشت کے طرف سے یہ پروگرام کو آئیوجن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وقف کی زمین کو کس طرح سے واپس لیا جائے وکاشی وشوناتھ مندیر یعنی کہ وارہ نسی اور پھر اس کے بعد عیدگاہ مسجد کا جو ویواد چل رہا ہے کرشن جنم بھومی اور عیدگاہ مسجد کا جو ویواد چل رہا ہے اس ویواد کے بیچ جو ہے اس سارے زمین کو کرشن جنم بھومی کے حصے میں یا ان کے پکش میں کیسے ڈالا جا سکے ان تمام چیزوں پر ویچار ویمرش ہوا تھا اور کافی دین کافی دیر تک ویچار ویمرش ہوا تیس سے زیادہ پروف جج اس میں شامل ہوتے مگر یہ تمام چیزیں اس لیے دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ نیائے پالیکہ پر دوہزار چودہ کے بعد لگتار سوال اٹھ رہے تھے دوہزار چودہ کے بعد جو ہے رنجنگو گوئی باہر نکلتے ہیں سپریم کورٹ کے لون میں آتے ہیں اور پردھار منتری نریندر موڈی اور بھارتی جناتہ پارٹی پر نیائے پالیکہ کو جو ہے صحیح طریقے سے نہیں چلانے کا مگر جیسے سپریم کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے کہ رام جنم بھومی اور بابری مسجد کے ویوات پر ساری زمینیں رام جنم بھومی کو دے دی جاتی ہے صحیح ریزن پتہ بھی چل جاتا ہے اور لوگوں کے من میں یہ سوال ہو جاتے ہیں کہ کیا بھارتی ہے جناتہ پارٹی نے اپنے فائدے کے لیے اس فیصلے کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی یہ جو ابھی تیس ججوں نے جس طرح سے پروگرام میں شامل ہو کر اپنی بات رکھی ہے اس سے پہلے بھی کئی سارے سوال کھڑے ہوئے آپ کو بتا دے کہ اسی جولائی کے مہینے میں روحی تاریا نام کر کے ایک جسٹس تھے مدھے پردیش ہائی کوٹ کے تھے سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوتے تھے اور وہ ہمیشہ اپنے بیانوں اپنے بیباک بیانوں کی وجہ سے جانے جاتے تھے سال دوہزار چوبیس میں جولائی کی مہینے میں وہ بھارتی جناتہ پارٹی کا دامن تھام لیتے ہیں اور بھارتی جناتہ پارٹی کے لیے کام کرنے لگتے ہیں سال دوہزار چوبیس میں ایک اور خبر آتی ہے جب آپ کو نخبر ملتی ہے کہ ابھیجید گنگولی جو بھارتی جناتہ پارٹی کے فیلحال لوگ سبا کے سانسد ہے پرب میں وہ کالکٹا ہائی کوٹ کے جسٹس تھے تیرنمول کانگریس اور ممتہ بینر جی کے خلاف تابڑ توڑ حملے بھی کر رہے تھے اور تابڑ توڑ فیصلے بھی کر رہے تھے اور ان فیصلوں کے بعد لگتار وہ جو ہے ممتہ ویروہ دی چل رہے تھے اور انہوں نے وی آر ایس لے کر یعنی وولنٹری ریٹائرمنٹ لے کر یعنی ریٹائرمنٹ کی سیما سے پہلے ریٹائرمنٹ لے کر بھارتی جناتہ پارٹی کا دامن تھاما تھا اور دو ہزار چوبیس میں لوگ صبح کا چناؤ پشم بنگال کے تاملوک سے لڑا اور وہ جیت کر جو ہے فلحال لوگ صبح میں اس سے پہلے سب سے بڑے ویکتی جن کا نام ہے رنجن گوگوئی ان کا نام ہندوستان کے اتحاس کے نیائے پالکہ میں لیا جائے گا کیونکہ یہی وہ ویکتی ہے جو پردھان منتری نریندر مودی کے خلاف جو ہے رام جنم بھومی کے فیصلے سے پہلے تھے اور جیسے رام جنم بھومی کا فیصلہ آیا وہ ان کے پکش میں چلے گا اور مودی جی ان پر اپنا کرباب جو ہے دکھاتے ہیں اور پھر ان کو راجے سبہ بھیج دیتے تو یہ تمام طریقے کی چیزیں ہیں آپ کو بتا دیں کہ وشب ہندو پریشت کے پریسیڈنٹ ہے جن کا نام ہے آلوک کمار آلوک کمار نے کہا آلوک کمار سے جب سوال پوچھا گیا کہ آپ نے اتنے سارے پورججوں کو کیوں بولایا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وقف بوڑ پر کشن جنم بھومی پر پھر اس کے بعد جو ہے وارہ نسی کے کاشی بشمنات مندر پر جو ہے بحث کر رہے تھے اور اس لیے ہم نے ان تمام لوگوں کو بولایا تھا اور ان سے جو ہے ان کی رائے لی تھی اور ان سے رائے لینے کے بعد ہم آگے کی طرف آگرے سر ہوں گے بہت سارے سوال کھڑے کر دی ہیں اور بہت سارے سوالوں کے بیچے ارجون رام میگوال جی کا احمد گپتہ جی کا اس سبھا میں جانا کئی سارے سوال جو ہے لوگوں کے من میں کھڑا کر رہا ہے ویسے یہ کلیوگ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ اپنے سیاست کو چمکانے کے لیے یا کچھ لوگ اپنے آپ کو بچاؤ کرنے کے لیے جو ہے کسی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں ستہ کا دامن بھی تھام سکتے ہیں ویسے ہمیشہ یہ سننے میں آیا ہے کہ بھارتیہ جناتہ پارٹی ہو کانگریس ہو یا کوئی بھی دل ہو اپنے بچ بچاؤ کے لیے اچھے اچھے لائر کو اپنے پارٹی میں راجے سبا کی کرسی دیتی ہے مہتپون پد دیتی ہے مگر یہ شاید پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہو کہ بھارتیہ جناتہ پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے کچھ لوگ اتنے اتاولے بن گئے کہ انہوں نے اپنا وولنٹری ریٹائرمنٹ لے لیا اور بھارتیہ جناتہ پارٹی کی صدہ ستہ کو گرہن کر لیا اب سوال ہے کہ آخر ان تمام لوگوں کے جانے سے یا ان تمام لوگوں کے بھارتیہ جناتہ پارٹی جوائن کر لینے سے کیا نیائے پالیکہ کے کاریش شیلی پر سوال اٹھ رہا ہے کیا نیائے پالیکہ کے کاریش شیلی کو لے کر لوگوں کے مند میں کسی دوسرے طرح کا سوال اٹھ رہا ہے جو کسی وشے سمودائے کے خلاف نفرت اگلتی ہے زہر اگلتی اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تیس ججو نے جس طرح سے اس پروگرام میں شامل ہو کر اپنی بات رکھی ہے اس میں حیمند گپتا کا نام سب سے اوپر ہے جو سوپریم کورٹ کے پروف جستے تو اس سے کیا کچھ نکلتا ہے اور فیلحال ورطمان میں فیوچر میں کیا کچھ فیصلے لیے جاتے ہیں اور وشو ہندو پریشت کا کس طرح سے وقف بورٹ پر یا وقف معاملے پر رول رہتا ہے رزان ساری کی ریپورٹ دیش نیتی کے لیے